بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سیس فورٹ کیچن میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صداپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں آپ کو اپنے گھروں میں شادو پاتھ رکھیں خوش و خورم رکھیں آمین سم آمین تو لے جی آج کا بھی لوگ پھر کرتے ہیں صبح سے اور یہ مورنگ کا ٹائم تھا اور مجھے بنانا تھا اپنے لئے فریس جوز اور ادھر جوز بنا کے پینے کے بعد ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد مجھے جلدی جلدی لگانا تھا دہیں کیونکہ آپ نے میرے thumbnail پہ پڑا ہوگا کہ میرے بھائی کے گھر تھی میری دعوت اور ہم دعوت پہ کیسے گئے ادھر کیا کیا دینر میں ہم نے کھایا اور کیا کیا ہم نے کیا سارا کچھ آپ کو میرے آج کے ویلوگ میں ملے گا تو بس آپ نے ویلوگ کو سکپ نہیں کرنا لاستک آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ بھی بہت انجوائے کریں گے اور ادھر دودھ کو میں نے فریزر میں بوتل میں ڈال کے رکھا کیونکہ گھرپیاں ہیں آج کار تو دودھ میں جیسے ہی بوائل کرتی ہوں جتنا مجھے یوز کرنا ہوتا ہے اتنا میں رکھ لیتی ہوں باقی میں جو بچتا ہے نا اس کو بوتل میں ڈالتی ہوں اور فریزر والے دور میں رکھ دیتی ہوں تاکہ پھر اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ برف بھی نہیں جمتی جب ہمیں استعمال کرنا ہو رام سے دودھ کو پکڑا اور کر لیا اور ادھر میں نے دودھ کو جاگ لگا دیا ہے اور اب اس پر کھنگ میں پلیٹ اور اس کو ایک گرم کپڑے میں کور کر کے رکھ دوں گے اور پھر باقی کام کروں گی اور اب میں نے کہا چلیں ہمیں جانا ہے تو برتن گھن دینا پڑے رہے ہیں جلدی جلدی کچن کو بھی ساف کر لیا جائے کیونکہ ہمیں ادھر دو دن لگے تھے اور دو پارٹ میں میں آپ کو وہ سارا ویلوگ شیئر کروں گی اور اب جلدی جلدی دھولیں گے برتنوں کو بھی اور جب کہیں جانا ہونا تو مجھے یہ ہی ہوتا ہے کہ میں گھر کو نیٹ کلین کر کے جاؤں کچن کو بلکل ساف کر کے جاؤں تاکہ ہم لیٹ بھی گھر پہنچے تو کوئی ہمیں ٹینچین نہ ہو آرام سے ہم گھر آئیں اور گھر ہمارا سمٹا ہوا ہونا چاہیے اور گھر ساف ستھرا کہیں سے آئے نا تو انسان اتنا تھکا ہراتا ہے نا کہ گھر آگے سے آتے دیکھیں نا کہ ساف ہے تو انسان کے تکاوٹ اتر جاتی ہے حالانکہ کہیں جہاں کے کام تو بلکل نہیں کرنا ہوتا انسان بیٹ بیٹ کے ہی تھک جاتا ہے میری تو یہی روٹین ہے کہ میں تو تھک جاتی ہوں تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور کچن کو بھی میں نے سمیٹ لیا ہے اور اب باری آ چکی ہے کپڑے پریس کرنے کی اور یہ کپڑے میں پریس کرنے کی سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے کی اور پھر بارے بارے میں سب کے کپڑے کرنوں کی پریس کیونکہ لائٹ کا پاکستان میں تو بہت زیادہ ایشو ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب چلی جائے اور خاص طور پر جب کسی مہمان نے گھر آنا ہو یا خود کہیں جانا ہو تو لائٹ کا بڑا ہی ایشو ہوتا ہے اور ہمارے ایریے میں تو گیس کا بھی بڑا ایشو ہے تو پھر اللہ اللہ کر کے ہی جلدی جلدی سارے کام کو سمیٹ لیتی ہوں اور ادھر دیکھیں جی کپڑے وغیرہ میں نے سب کے کر لی ہیں پریس اور ادھر ہو گیا ہے دپہر کے کھانے کا ڈائم اور کھانا تو میں نے آج بالکل کوئی بنانا نہیں اور نہیں آپ سے ریسپی میں نے کوئی شیئر کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے جانا ہے بھائی کی طرف تو بس ایسے ہی ٹیمپریری سا بچوں کو بھی کھلا دینا اور خود بھی کھا لینا ہے تاکہ گزارہ بھی ہو جائے اور باقی کام بھی کرتے رہیں اور یہ میں نے دہی بھلے بزار سے مگوائے تھے اور رات کا سالن پڑا تھا کل جس کے میں نے آپ سے ریسپی شیئر کی تھی آلو گوشت کی تو میں نے کہا چلیں اسی سے گزارہ کیا جائے اور باقی کام گھر کے سمیٹ لیے جائے اور اب اس کو کروں گے میں میکس اور ادھر دیکھیں جی بچے آ چکے ہیں سکول سے تو میں نے کہا چلیں اسی سالن سے کرتے ہیں گزارہ اور تاکہ باقی کاموں کو سمیٹ لیا جائے کیونکہ پھر کہیں جانا ہو یا کسی نے آنا ہو تو آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ کام ہوتے اور پھر بچوں کو تیار کرنا کپڑے پریس کرنے اور ہم نے ادھر رہنا تھا اور اس کے لئے پیکنگ وغیرہ بھی کرنی تھی اور پھر ریڈی ہو کے جلدی جلدی ہمیں جانا بھی تھا کیونکہ بار بار ان کی کالز آ رہی تھی کہ آپ کب تک پہنچیں گے کب تک پہنچیں گے تو پھر مجھے یہ تھا جلدی جلدی بس سارے کام سمیٹ لیے جائیں اور ادھر جی ہم ریڈی ہو چکے ہیں اور ہم نکلنے لگے تھے تو مجھے یاد آگے کہ اوہو میں نے تو دہی لگا کر رکھا تھا تو میں نے کہا چلیں اس کی فائنل لک بھی آپ سے میں شیئر کرلوں اور پھر اس کو میں پکڑوں گے اور فریچ میں رکھ دوں گی تاکہ ہم جب دوبارہ واپس گھر آئیں تو پھر ہو سکتے ہیں ہم لیٹ آئیں تو پھر صبح ناشتے میں ہمیں دہی وغیرہ کی ٹینشن نہ ہو یہ پڑی ہوگی تو آرام سے ناشتہ کر لیں گے یہ دکھے رستے میں ہم رکھے تھے بھائی کے گھر ہمیں پھر لے کے جانا تھا پہلے میں نے کہا مٹھائی لے جاتے پھر میں نے کہا نہیں چلیں پھر ہی لے کر جایا جائے بچوں کے لیے تو وہ خریدتے ہوگے میں نے کہا چلیں اس کی بھی ویڈیو کر لیں آپ کے ساتھ شیئر کیونکہ آج کل سیپ اور کلے کا بڑا ہی سیزن ہے کیونکہ گرمی کا مینڈ ہے تو مینگو بغیرہ تو اب ایکسپائر ہو چکے ہیں ان کا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں رہا موسیقی لینے کے بعد ہم آ چکے ہیں بھائی کی طرف اور آتے ہی ہم نے پی کالڈ رنگ وغیرہ اور اس کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی میں نے کہا چلیں ابھی آئے ہیں تو کیا پھر بنانی ہے ویڈیو بات میں بنائیں گے اور ادھر لگ چکا ہے کھانا اور سب کھا رہے ہیں کھانا تو ایک دم سے مجھے یاد آئے کیوں ہو ویڈیو تو کرنی تھی آپ سے شیئر اور پھر میں نے موبائل پکڑا اور بنانے لگی ویڈیو اور سارے یہ دیکھیں کھانے میں مصروف ہیں اور کھانا بہت ہی مزے کا بنا تھا ہم نے خوب کیا تھا انجوائے اور آگے چل کے آپ سے میں وہ سارے کلیپ کروں گی شیئر تو آپ نے ویڈیو کو بلکل سکیپ نہیں کرنا اور دیکھ کے مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ میرا ویلوگ آپ کو کیسا لگا اور ادھر دیکھیں میں ڈال رہی ہوں پلاو اور پلاو بہت ہی زبدست اور مزے کا بنا تھا بلکہ سالن بھی بہت زبدست بنا تھا دہی بڑے بھی تھے ساتھ اور یہ بچوں کو تو بہت ہی پسند ہوتے ہیں سب نے بہت زیادہ انجوائے کر کے کھانا کھایا اور جب سارے مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں فیملی والے تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ تب کتنا ہی انسان انجوائے کرتا ہے تو لے جی ادھر آ چکے ہیں کھانا کھانے کے بعد آئس کریم کا ٹائم اور سب نے مل کر آئس کریم بھی کھائی بہت مزایا حالانکہ مگوائی تو ہم نے فیسٹ تھی مگر افسوس کہ ملی نہیں تھی فیسٹ سب کے لئے مگر یہ تھا کہ چلے گزارا ہو گیا کیونکہ بچوں کو آئس کریم میں تو چوکلٹ فلیور ہی چاہیے اور بڑے سارے کلفا فلیور کو پسند کرتے ہیں تو پھر اسی وجہ سے ایسا کیا فیسٹ نہیں ملی تھی بچوں کے لئے ڈونٹ مگوالی اور بڑوں سب نے ہی کلفا فلیور میں یہ کپس کھائے بہت مزا آیا اور مزے کی بات کہ آئس کریم کے ساتھ ساتھ فل بھی ادھر ہی پڑا تھا جیسے ہی بچوں نے آئس کریم کا لاسٹ والا بائٹ لیا تو سب کو پھر فل کی پڑ گئی کے پاس ختم کرنی ہیں ساری چیزیں جلدی جلدی اور بنانا تو بچوں نے ایسے ہی پکڑ لیے تھے اور ادھر بھاپی جان کارٹنے لگ گئی ہیں ایپل تاکہ ایک دفعہ کارٹ کے سب کو دے دیے جائیں تو مجھے پوری امید ہے کہ میرا آج کا ویلوگ اور آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ نے بھی خوب انجوائی کیا ہوگا کیونکہ ہم نے تو بہت زیادہ انجوائی کیا کیا تھا اور میں نے جو باقی پارٹس رہ گئے ہیں نا اس ویڈیو کے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے میری وہ بھی ویلوگ کو بلکل میس نہیں کرنا تو جو ابھی تک میرے چینل پہ نہیں ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو تو پریس کرنا بلکل مت بھولیں کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گئے اور نوٹیفکیشن پہنچے گئے تو ظاہر ہے آپ کو اچھے اچھے ویلوگ دیکھنے کو ملیں گے اچھی اچھی ریسپیز دیکھنے کو ملیں گی اور اچھی اچھی ٹپس بھی دیکھنے کو ملیں گی نیکسٹ ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیں ایس ایس فوڈ کچن اللہ حافظ